اسلام علیکم میں ملسا دلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسردلی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بہت کمال ویڈیو انے والی ہے اگر آپ ایک زبردست قسم کا ویڈیو کنورٹر حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ صرف ایک ویڈیو کنورٹر نہیں ہے اس ویڈیو کنورٹر میں ایسے ایسے فیچرز ہیں اور اس سوفٹر میں آپ کو تمام ویڈیو سے لیٹر سلوشنز ملیں گے مثلا یہ ویڈیو کنورٹر ہر طرح کئی فارمیٹ میں ویڈیو کنورٹ بھی کرے گا اس کے علاوہ ڈریکٹ یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈر بھی ہے یعنی اگر آپ سوشل میڈیا سے یوٹیوب وغیرہ سے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے اگر آپ ویڈیو کا لنک یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو ڈاؤنلوڈر بھی ہے اور اس کے علاوہ سب سے مزے کی چیز آپ کو بتاؤں یہ سوفٹر ایک سکرین ریکارڈر بھی ہے یعنی کہ آپ کسی بھی قسم کی سکرین کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی سکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں ریال ٹائم میں اور مختلف قسم کے افیکٹ سٹال سکتے ہیں اور اپنے ویب کیم کو بھی ساتھ میں ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو سوفٹر ہے یہ ایک ویڈیو کمپریسر بھی ہے اچھا ویڈیو کمپریسر جن لوگ کو نہیں پتا میں بتا دوں ویڈیو کمپریسر ایک ایسا سوفٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کے ویڈیو کو کمپریس کر کے چھوٹے سائز میں کنورٹ کر دیتا ہے فار ایزامپل آپ کی ویڈیو کا سائز ایک جی بی کے قریب ہے تو آپ کمپریس کر کے آدھا جی بی کر سکتے ہو تاکہ آپ کو بھیجنا آسان ہو جائے آپ کو ٹرانسفر کرنا آسان ہو جائے تو یار زیادہ باتیں نہیں کرتے اس شاندار سوفٹر کے بارے میں چیک کرتے ہیں کہ یار ایک سوفٹر میں اتنی زیادہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں اور انٹر فیس بھی اس کا بہت زیادہ کمال کا ہونے والا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اتنی چیزیں آپ کو ایک سوفٹر میں نہیں ملیں گی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یار ہمیشہ ایک ہی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں آپ سے کہ یار ویڈیو کو لائک ضرور کرنے لائک کرنا بالکل فری ہے لائک کرنے کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے یار لائک کرنے سے ہماری کافی زیادہ حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر لیں تو چلیے دوستو اس سوفٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں سب سے پہلے بتا دوں اس سوفٹر کا نام ہے ونڈر شیئر کا یونیک کنورٹر ونڈر شیئر کا یونیک کنورٹر اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے آپ اس ویب پیج پر آ جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیجئے گا کیونکہ جب تک آپ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو تب تک آپ اس طریقے کو سمجھ نہیں پائیں گے پراپ پر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ونڈر شیئر لکھا ہے ویڈیو کنورٹر ڈاٹ ونڈر شیئر ڈاٹ کام اس ویب سائٹ سے آپ اس سوپریئر کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اور ٹرائی اٹ فری پر آپ نے جسٹ کلک کر دینا ہے اس سوپریئر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اور یہ کیا کیا کرتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کنورٹ ویڈیو کر سکتا ہے کمپریس ویڈیو کر سکتا ہے ویڈیو کائیڈ کر سکتا ہے ویب کیم کو ریکارڈ کر سکتا ہے اور بہت سے ایسے فیچرز جو میں آپ کو بات میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ٹرائی اٹ فری پر کلک کریں گے اور ٹرائی اٹ فری پر کلک کر کے ہم اس کو انسٹال کر لیں گے میں آرہی اس کو انسٹال کر چکا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو دوستو ہم نے اس سوپریئر کو انسٹال کر لیا ہے ونڈر شیئر کے یونی کنورٹر کو تو ونڈر شیئر کے یونی کنورٹر کو جب آپ انسٹال کریں گے تو پہلا جو انٹر فیس ہوگا اس سوپریئر کا وہ کچھ ایسا دکھے گا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ فیچرز سے بھرپور سوپریئر ہے آپ کو اتنے زیادہ فیچرز ملیں گے کہ آپ حیران رہ جو گے کہ ایک ہی سوپریئر میں اتنی زیادہ چیزیں کیسے پوسیبل ہیں تو سب سے زیادہ جو مین اس کا جو ہائلائٹڈ فیچر ہے جس کے لیے یہ سوپریئر ڈیزائن کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ ایک کنورٹر ہے یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے اگر آپ ہوم پہ کلک کریں تو سب سے نیچے جو ہوم کے نیچے آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک یہاں پر کنورٹر لکھا نظر آرہا ہے تو آپ کسی بھی فائل کو کسی دوسرے فائل فارمیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہو یعنی کہ آپ کا اگر ویڈیو فارمیٹ جو ہے وہ اے وی آئی ہے یا آپ ایم پی فور کو اے وی آئی میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہو اور ایسے بہت سے فارمیٹ جیسے کہ ایم پیگ فارمیٹ وغیرہ کسی بھی ایک فارمیٹ کو دوسرے فارمیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہو یا ایم پی ثری میں کنورٹ کر سکتے ہو تو یہ ایک بہت شاندار قسم کا کنورٹر ہے صرف جسٹ آپ نے ڈریک اینڈ ڈراب کرنا ہے اور آپ کنورٹ کر پاؤ گے لیکن رکھئے اس میں اور بہت سی مزے کی چیزیں ہیں جیسے کہ آپ ہوم پہ اگر آپ چیک کرو تو سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ اس میں جو ہوم میں آپ کو چیزیں آفر کی جاری ہیں کہ آٹو کروپ ہے سمارٹ ٹریمنگ ہے اور اس کے علاوہ انٹو آٹو کا آپشن ہے وارٹر مارک ایڈیٹر ہے یعنی کہ آپ کسی بھی وارٹر مارک کو ختم کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ سب ٹائٹل ایڈیٹر ہے کہ آپ سب ٹائٹل ڈال سکتے ہو یار کمال ہو گیا یہ بھی یہ کرے گا اور بیک گراؤنڈ ریموور ہے یعنی کہ اگر آپ چاہو تو اپنی ویڈیو میں کسی بھی بندے کی پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریموور کر کے نیا بیک گراؤنڈ ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ اس میں ویڈیو سٹیبلیزیشن کا آپشن ہے جو کہ بہت ہی ایک شاندار پریمیم قسم کا فیچر ہوتا ہے کہ آپ کی اگر ویڈیو شیکی ہے آپ ان شیکس کو ان جرکس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ویڈیو سٹیبلیزیشن کا یوز کرتے ہوئے ان کو ختم کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب ٹیسٹ کر رہتے ہیں اس کے کنورٹر کو جو کہ اس کا مین ہائی لائٹ ہے کیونکہ اس کا نام ہی یونیک کنورٹر ہے تو کنورٹر پہ کلک کریں گے اور سمپلی یہ دیکھیں یہ کنورٹر میں ہم موجود ہیں تو سمپلی دوستو یہاں پر پلس والے بٹن پر ہم کلک کریں گے اپنی کسی بھی فائل کو ایڈ کرنے کے لیے کسی بھی ویڈیو فائل کو آپ ایڈ کر لیں جس کو بھی آپ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں فر اگزامپل میں یہاں پر اپنی ایک ویڈیو فائل کو ایڈ کر لیتا ہوں جو کہ 4K میں ہے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ یہاں سیٹنگز میں جا کر جو بھی آپ اس میں تبدیلی کنا چاہ رہے ہیں اپنی کنورجن میں کہ آپ کس فارمیٹ میں اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سیٹنگز پر کلک کریں گے آپ تو سیٹنگز پر کلک کرنے کے بات دوستو یہ دیکھیں یہ ساری سیٹنگز آگئی ہیں کہ آپ کون سا انکوڈر یوز کریں گے کون سا فریم ریٹ یوز کریں گے اور کون سی ریزولوشن یوز کریں گے اور اس کے علاوہ بٹ ریٹ کو بھی آپ چھیڑ سکتے ہیں اور آرڈیو کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ یہی کروں گا کہ آرڈیو کو آپ آرٹو ہی رہنے دیں یہ خود ہی ریسائٹ کرے گا لیکن انکوڈر کو آپ سمپلی جو ہے وہ اپنی مرضی کے فارمیٹ میں چینج کر سکتے ہو جیسے کہ سب سے آج کل جو مقبول انکوڈر ہے وہ ایچ ٹو سکس فور ہے جو کہ ایم پی فور کا ہی ایک انکوڈر ہے تو میں ایچ ٹو سکس فور کو سلیکٹ کر لوں گا اور اس کے بعد میں فریم ریٹ سلیکٹ کر لوں گا اگر آپ نہ بھی سلیکٹ کریں تو یہ آٹومیٹکلی خودی فریم ریٹ جو بھی اس کو سب سے بیسٹ لگے گا یہ وہ اس کے کر دے گا لیکن اگر آپ فریم ریٹ چینج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو جیسے کہ میں 24 فریمز یہاں پر سلیکٹ کر لوں گا اور اس کے بعد سمپلی ریزولوشن کو بھی میں چھیٹ سکتا ہوں ویسے تو یہ 4K کی ریزولوشن ہے لیکن اگر میں اس کو چینج کر کے 1080p میں کر دوں تو یہ 1080p کی جو ریزولوشن ہے وہ بھی میں سیٹ کر سکتا ہوں دیکھیں ساری چیزیں جب آپ کی سیٹ ہو جائیں گی تو آپ نے سیف پہ کلک کرنا ہے اور کتنا سمپل ہے کنورٹ کرنا کہ ساری چیزیں سیف کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کنورٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسی میں کنورٹ کے بٹن پر کلک کروں گا تو آپ اس کی سپیڈ چیک کریں کیونکہ یہ آپ کے جی پیو کو کام میں لے کر اپنے جو کنورٹ کا ریٹ ہے جو کہ آپ کی کنورٹ کرنے کی سپیڈ ہے یہ کافی زیادہ تیز کر دیتا ہے دیکھیں کتنی جلدی میری باتوں کے دوران ہی کہلیں کہ within few seconds میں آپ کی جو فائل ہے وہ کنورٹ ہو چکی ہے تو کنورٹ کے بعد یہ جو فائل ہے یہ فینشٹ میں چلے گئی ہے یہ دیکھیں یہ کنورٹنگ ہے یہ فینشٹ ہے فینشٹ پر میں کلک کروں گا تو یہ ہے وہ میری فائل جو کہ کنورٹ ہو چکی ہے اور میں چاہوں تو اس کو پلے کر کے بھی چیک کر سکتا ہوں اسی کے اندر رہ کے تو بڑی آسانی سے دیکھیں میں نے اپنی فائل کو کنورٹ کر لیا اس کے کنورٹر کو استعمال کرتے ہوئے تو چلیے آپ اس کے ڈاؤنلوڈر کو بھی آپ کو چیک رہا دیتا ہوں کہ ڈاؤنلوڈر کیسے کام کرتا ہے دوستو کسی بھی فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پہلے فیس بک میں موجود مثلا اگر آپ کوئی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ کاپی کر لیں جیسی وہ آپ لنک کاپی کر لیں گے تو سمپلی آپ اس لنک کو یہاں پر آ کر پیسٹ کر دیں بلکہ پیسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے لنک کاپی کیا ہوا ہوگا تو جیسی میں یہاں پر لیفٹ کلک کر دیتا ہوں اپنے ماؤس سے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو میری ویڈیو ہے اس کو انیلائز کیا جا رہا ہے اور انیلائز کے بعد فوراں بعد وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیا جا رہا ہے اور اس طرح میں فیس بک کی کوئی بھی اپنی پسندیدہ ویڈیو جو ہے اس یونیک کنورٹر کی مدد سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتا ہوں جو کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا فیچر ہے تو ابھی ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے تو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فینش میں جو ہے میری ویڈیو موجود ہے اور یہی وہ ویڈیو تھی جو کہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی تو اس کو میں پلے کر سکتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک فیس بک پر موجود ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو چیک کروایا اور دوستو اگلا جو فیچر ہے وہ ویڈیو کمپریسر ہے ویڈیو کمپریسر میں سمپلی ہم کسی بھی بڑی فائل کا جو ویڈیو فائل ہے اس کا سائز کم کر سکتے ہیں مثلا یہ جو فائل ہے یہ ایک سو پینسٹ ایم بی کی ہے اگر میں اس کو سلیکٹ کروں تو آپ چیک کر سکتے ہو کہ اس ایک سو پینسٹ ایم بی کی فائل کو میں کنورٹ کر کے کمپریس کر سکتا ہوں کافی زیادہ کم سائز میں یہاں پر آپ کو سمپلی وہ سائز دینا ہے جتنے پرسنٹ آپ کم کرنا چاہتے ہو مثلا 90 پرسنٹ کم کرنا چاہتے ہو 70 پرسنٹ کم کرنا چاہتے ہو فار ایزامپل میں 70 پرسنٹ کم کر دیتا ہوں اس کا سائز تو سمپلی اس کے بعد میں کمپریسر پر کلک کر دوں گا پرسنٹیج سلیکٹ کرنے کے بعد اور اترے پرسنٹ یہ فائل جو ہے وہ کمپریس ہو جائے گی یعنی کہ اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ مزے کی چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ اس کا سکرین ریکارڈر ہے دیکھیں سکرین ریکارڈر سے آپ اپنے پی سی کی سکرین کو بڑی آسانی سے جب مرضی ریکارڈ کر سکتے ہو اور یہ بہت زیادہ یوز ہونے والا فیچر ہے تو سکرین ریکارڈنگ کے لیے سکرین ریکارڈر پر کلک کر دو یا ویبکیم ریکارڈر کی بھی آپشن آپ کو ملے گی یعنی آپ اگر ساتھ میں ویبکیم لگاتے ہو تو وہ بھی آپ ریل ٹائم میں ریکارڈ کر سکتے ہو لیکن سکرین ریکارڈر پر کلک کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کتنا سمپل ہے یوز میں کتنا آسان ہے تو آپ چیک کر سکتے ہو کہ سکرین ریکارڈر میں آپ کو آپ کا مائک بھی ریکارڈ کرنے کی جو سہولت ہے وہ ملوڑی ہے اور اس کے علاوہ ویبکیم بھی آپ یوز کر سکتے ہو اور جتنا ایریا آپ سیلیکٹ کرو اتنا ایریا ہی آپ سیلیکٹ کر کے ریکارڈ کر سکتے ہو تو سکرین ریکارڈر بھی اس کا بہت ہی شاندار ہے دوستو اگر آپ اس سافٹر کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سافٹر کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو یا لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے ملتے ہیں جلد نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ